اسلام علیکم ناظرین یہ چیز میں اپنے آس پاس بہت observe کرتی ہوں کہ رمضان میں لوگ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراں غصہ ہو جاتے ہیں aggressive ہو جاتے ہیں تو یہ غصہ کیوں آتا ہے رمضان میں اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ activities میں involved ہوتے ہیں روزہ لگ رہا ہوتا ہے چھوٹی سکر بات ہوتی ہے آپ panic ہو جاتے ہیں آپ دوسرے پر غصہ نکال دیتے ہیں تو یہاں ایک quotation میں ضرور ایڈ کروں گے کہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے طاقت یہ نہیں ہے کہ غصہ دوسرے پر نکال دینا اس پر غصہ ہو جانا یا اپنے سب آرڈینیٹ پر آپ اپنا وہ behavior show کریں آپ ان کو بتائیں کہ جی میں آپ کا باس ہوں تو وہ باسی behavior نہیں رکھنا طاقت اس چیز میں ہے کہ آپ معاف کر دیجئے چیزوں کو easy لیں آسانی کے ساتھ آسانی خود اپنے آپ زندگی میں بھی رکھیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اب چلیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف آج کے خبارات سے تو پہلی خبر جیسے کہ میں ذکر کر رہی تھی موسم کے حوالے سے تو جی سورج اتنے رنگ دکھا رہا ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ فضائی علودگی کی شرعہ بھی بڑھتی جا رہی ہے لاہور ابھی بھی دوسرے نور پہ ہے فضائی علودگی میں دنیا بھر میں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میں ہمیشہ اپنے پلیٹ فرم سے آپ سے یہ ذکر کرتی ہوں کہ فضائی علودگی کی کمی میں اپنا کردار ادا کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اکثر و بیشتر آپ لوگ کورا کرکڑ کو آگ لگا دیتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فصلوں کی باقیات کو ہم اپنی سہولت کے لیے اس کو آگ لگا رہے ہیں اس کو فضائی علودگی بڑھا رہے ہیں گاڑیوں کی ٹیوننگ نہیں گھرا رہے یا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کہ تھوڑا سے پیسے لگ جائیں گے ٹیوننگ میں لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ شہر لاہور کو کس قدر علودہ کر رہے ہیں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ آنے والی نسٹوں کے لیے کتنے مسائل کیریٹ کر رہے ہیں تو خدارہ اپنے پلیٹ فرم سے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں میں اپنا رول ادا کریں تاکہ آپ کی آنے والی نسٹیں آپ کو کوسے نہیں وہ کہیں کہ جی لہائے والوں نے ہمارے لیے اچھا انواریمنٹ رکھا تو ابھی بھی جی تقریباً 279 ریکارڈ کیا جا رہا ہے شہر میں AQI یعنی Air Quality Index تو اس حوالے سے آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ رمضان میں اس چیز کو بہتر کریں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے اور یہ جو کودے کو آگ لگاتے ہیں یہ نہیں لگائیں گے اپنے گاڑیوں کو آپ ٹیوننگ اس کی ضرور کروائیں گے اچھا ایک چیز یہاں پہ ایڈ کروں گی ماسک کا استعمال ضرور کریں کوبیٹ کا ٹائم آیا تھا ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں نے ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آئے میرے شو میں انہوں نے بتایا کہ کرونا کے دنوں میں سانس کی بیماریاں وہ بہت حد تک کم ہو گئی تھی اس کا کیوں کیونکہ ماسک کا استعمال ہو رہا تھا گھر سے پائر جب نکلی ایک چھوٹی سی چیز ہے ماسک کو اپنے پاس رکھیں اس کو فورا استعمال کیجئے آگے چلتی ہوں اپنے اگلی خبر کی طرف موسم کی بات ہو رہی ہے نمونیاں کا ذکر ضرور کریں گے نمونیاں اس کا زور نہیں ٹوٹ رہا پنجاب بھر میں چوبیس گھنٹے میں مزید چار بچے جاں بہاگ اچھا یہاں پہ ایک سو لوگوں کو کوئی مسکنسپشن ہے کہ صرف اور صرف موسم سردی میں ہی نمونیاں ہوتا تھا لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک چیز یہ میتھ ہے کہ پولوشن بھی نمونیاں میں ایک بڑا کردار ادا کر رہی ہے بچہ جو کہ معصوم ہوتا ہے immune system کمزور ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کا شکار جلدی ہو جاتا ہے بڑے بھی ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو موسم کا تعلق نہیں ہے نمونیاں سے نمونیاں کا تعلق آلودگی سے بھی ہے پولوشن سے بھی ہے تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ پولوشن میں اپنا کردار ادا کریں اس کی کمی میں اپنا کردار ادا کریں ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن شہری کا بھی تو کوئی کردار ہے individual کا بھی کوئی رول ہے ہم سب مل کے اپنا کردار ادا کریں گے collectively تو ہم اپنے ملک کو بہتر کر سکتے ہیں اس کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں آپ سب لوگ نمونیاں ایمین جی مزید چار بچے کل جان کی بازی ہار گئے اور یہ بڑی ایک unfortunate situation ہے کہ یہ کم نہیں ہو رہے اور یہاں پہ خواتین سے بھی میں request کروں گی جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی یہ بھی research نے ثابت کیا ہے کہ جن بچوں کو ماں کا دودھ نہیں ملتا ان کا ایمین سسٹم بھی بہت کمزور ہوتا ہے وہ بہت جلدی وہ بھی نمونیاں کا افیکٹ ہو جاتے ہیں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اب چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جی ٹرافک پولیس کے اہلکار آپ کے لئے ٹرافک کو سموث رکھنے کے لئے سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں رمضان میں روزی کی حالت میں بھی اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں کل جی چیف ٹرافک آفیسر امارا اتر صاحبہ نے انہی آفیسر کے ساتھ اپنے ٹرافک وارڈنز کے ساتھ افتار کی بیس آفیسر کے ساتھ وہ موجود تھیں اور انہی کہا کہ ٹرافک آفیسر حق دار ہیں کہ ان کو رسپیکٹ دی جائے اور اکثر بیشتر جو آپ لوگ جو میں بات کر رہی تھی کہ اگریسیو ہو جاتے ہیں آپ لوگ رمضان میں سپیشلی جلدی ہو رہی ہوتی ہے دیر کیوں ہو گئی مجھے تھوڑے دن انتظار کیوں کرنا پڑ گیا اور وہ آپ بیہیویر جو آپ کا اگریسیو بیہیویر ہوتا ہے آپ نے بھی تابون کرنا ہے ان کے ساتھ ملجل کے معاشرے کو بہتر بنانا ہے آگے چلیں گے اگری خبر کی طرف ہم اکثر آپ سے ذکر کرتے ہیں اپنے اپکومی ایویرنس کے حوالے سے کہ کیا کیا شہر لاہور میں چل رہا ہے کہاں کہاں جا کہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو الحمبرہ میں جی ایک نمائش ہو رہی ہے چیلنجنگ وورس کے دام سے اچھا جی اس نمائش کا بیسیگلی پرپس یہ ہے جاری ہے اور بہت سے لوگ یہاں جا بھی رہے ہیں اور یہ نمائش جاری ہے چوبیس مارچ تک تو آپ سب جا سکتے ہیں جو لوگ کو آرٹ سے لگاؤ ہے آرٹ پسند ہے تو جا کے دیکھیں سولہ آرٹسٹ کے فن بارے وہاں پر نمائیا ہے ان کی نمائش جاری ہے وہاں پر تو جائیے آرٹ کی قدر کیجئے اور آپ خود بھی چاہتے ہیں اگر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا تو بھی آپ الحمبرہ جا کے ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں ان کی ٹیم کے ساتھ اس کے بعد چلیں گے جی ہم پروگرام میں ہمیشہ بات کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے غزہ میں ہونے والی اسرائیلی بربریت کے حوالے سے تو آج ہم اس کا ذکر نہ کریں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو غزہ کی رہائشی امارتیں کھنڈر بن گئی ہیں اچھا میں ایک سے ویڈیوز دیکھتی ہوں کہ لاسٹ یر رمضان میں کیا حالات تھے اور اس سال رمضان میں کیا سیچویشن ہے تو آپ بڑا آپ کے دل جو ہے وہ خون کیا حصور ہو گیا اتنے ایموشنل قسم کے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں کس قدر معصوم بچے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور کوئی قصور نہیں ان معصوموں کا جو روز دیکھتے ہیں آپ کے کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے ان لوگوں کی جو شہید ہو جاتے ہیں اور کل وی جی بائیس فلسطینی شہید ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل تھے تو یہاں پہ قانون آفس کرنے والے ادارے قوام متحدہ ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس حوالے سے کوئی اس کا سلوشن نکال لیں پاہ اب ٹیبل ٹاک سے آگے جانی چاہیے اس سارے مسئلے کا کوئی حل نکلنا چاہیے وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ان کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے کونٹریبیشن بھی کریں کچھ ہماری نیجی اس طرح کی ادارے ہیں جو ان کو کونٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو جتنا آپ میکسیمم کونٹریبیوٹ کر سکتے ہیں دکھاوا نہیں کرنا کونٹریبیوٹ کرنا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے مشکل اس کی اس گھڑی میں اپنے سارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ایک اچھی صبح ان کے منتظر ہو اور یہی سے اپنے پلیٹ فارم سے یہ میں بات بریک کر رہی ہوں کہ آج جنگ بندی ہو چکی ہے جنگ کا سلسلہ تھم چکا ہے اور ایک پور فضاء محول ہے جس میں وہ لوگ سانس لے رہے ہیں یہ تطوری میرا پہلا سیگمیٹ امید کرتی ہوں کہ کچھ انٹرسٹنگ خبریں سن کے آپ کو بھی مزا آیا ہوگا آپ بھی خبریں پڑھا کہیجئے خبر پڑھنا تو اچھی بات ہوتی ہے پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اب لیتے ایک چھوٹی سی بریک اس کے بعد آپ میں رہنے ہے میرے ساتھ بڑا ہی آج انٹرسٹنگ سیگمیٹ ہے آپ کی صحیح کا مجھے رہتا ہے ہمیشہ بڑا خیال کہ کس طرح رمضان میں آپ میں صحیح کا خیال رکھ سکتے ہیں خود کو فٹ رکھ سکتی ہیں اسپیشلی خواتین یہ خواتین کو زیادہ ہوتا ہے نا اپنی فٹنس کا بریک لینی ہے جی آپ نے رہنے میرے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سے جی اور اب وقت ہوا جاتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کا بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی صحیح کا آپ کی فٹنس کا خیال رہتا ہے مجھے کافی اور آج اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح سے وزش کر سکتے ہیں آپ آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں جی یوگا کے حوالے سے کہ رمضان میں آپ کیسے یوگا کر سکتے ہیں یوگا آپ کو کیسے فٹ رکھ سکتا ہے کیسے آپ کو خوبصورت رکھ سکتا ہے یوگا کا آپ کی ذہنی سکون سے کتنا تعلق ہے ان سارے سوالات کے جوابات آج ہم لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یوگا کی یوگا ان فٹنس ایکسپرٹ بیس سال سے کلاسیز دے رہی ہیں اور انہوں نے ہمارے لئے وقت نکالا سب سے پہلے ان کو شکریہ بھی ادا کریں گے مس ہمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں مہم کو اسلام علیکم مہم اسلام علیکم جی ویلکم السلام فور انوائٹنگ می کیسی آم الحمدللہ میں بہت اچھی ہو آپ کیسی ہیں الحمدللہ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ سیف سٹی آقاب کو کیسا لگا میں تو آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوں اور میں سب کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں یقین کریں کہ مجھا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے تو میں تو یہی کہتی ہوں آپ کو اس کو پبلک سروس میسیج دینا چاہیے تاکہ تمام خواتین بہت سیکیور فیل کریں گی کہ آپ سب لوگ اتنا کام کر رہے ہیں ہمارے لئے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تاکہ ہم تمام خواتین کو یہ پتا ہو کہ ہم کتنے سیکیور ہیں ہماری گورنمنٹ ہماری پولیس وہ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہی ہے ہمارے لئے کتنی سیکیورٹی ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ مس یوگا ہے کیا یہ تو مسٹری ایک سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ کیا وہ پوز کر لیتے ہیں اکثر لوگوں کو نورمالی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میڈیٹیشن کی پوز میں چلے جانا تو آپ دیفینیشن مجھے بتائیں کہ یوگا ہے کیا جی ایکچولی مس کونسپشن بہت زیادہ ہے جہاں بھی جائیں لوگوں نے ایک ہی پکچر دیکھی ایسے مدرا لگایا اور پدا م آسنا میں بیٹھے اور کہتے ہیں مہم اور ایکسرسائز کرتے ہیں اسی طرح ہی یوگا ہے لیکن یوگا کا ایک یہ بینفت ہے کہ یہ آپ کے ہیڈ ٹو ٹو ہر مسل پہ کام کرتا ہے یوگا جو ہے اس کا مطلب ہے یونیٹی سنسکرٹ کا ورڈ ہے یوگا یوگ اس کا مطلب ہے یونیٹی یونیٹی کس کی مائنڈ باڈی اینڈ سول آپ دیکھیں جو آپ کو اور میرا ہم جو بظاہر آپ کو ایک ہماری دو لیئرز اور ہیں ایک ہماری انرجی باڈی ہے ایک ہماری منٹل باڈی ہے ہم کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں ووک کرتے ہیں جم کرتے ہیں یا کلینیٹکز کرتے ہیں یا ایرابکس کرتے ہیں وہ ہم اپنی صرف فیزیکل باڈی پہ کام کرتے ہیں اپنی انرجی باڈی اور اپنی منٹل باڈی کو اگنور کر دیتے ہیں اب دیکھیں ایک چیز کی تین لیئرز اوپر والی لیئر پہ تو آپ کام کر رہے ہیں اور دو لیئر کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے پرابلم آتی ہے زیرہ وہ فروٹ فل ریزلٹ آپ کو نہیں مل سکتے تو ملنے جائے تو یوگا کا یہ مینفیٹ ہے کہ یہ آپ کی تینوں لیئر پہ کام کرتا ہے آپ کے منٹل ہیلتھ کو بھی رہے چلتا ہے آپ کی اینجی باڈی کو بھی اور پھر آپ کی فیزیکل باڈی اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف باہر سے باڈی کو دیکھیں آپ نے ہماری دو طرح کی فیٹ ہوتی ہے ایک تو ہماری یہ بائیلوجیکل فیٹ ہے جو سمپل ہمیں جو نظر آرہی ہے ہم ایسے چھٹکی کاٹیں تو ہمیں اپنی فیٹ دکھائی دے رہی ہے لیکن ایک فیٹ ہمارے آرگنز کے اندر ہوتی ہے جیسے فیٹ کہتے ہیں جس سے سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جس سے زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں یہ اس فیٹ پہ بھی کام کرتا ہے یوگا مجھے بتائیں اس کے لئے پارٹس کیا ہے بیسیقی یوگا اچھا وہ اسی پہ بات کرتے ہیں جیسے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی یوگا کا پوز ہے اور اس میں مدرہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مدرہ لگانا اور جس آسن میں آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ہم بیٹھتے ہیں اسے آسن کہتے ہیں اور جو پکچر آپ نے دیکھی ہوگی اسے پادم آسنہ کہتے ہیں جو دونے لیکس کو اوپر رکھ کے بیٹھتے ہیں یوگا جو ہے آشتنگا یوگا کے میننگ ہے ایٹھ لیمس آف یوگا اچھا جی یم نیم آسنہ پرانیام پرتیہارا دھارنا این دھیا سمادھی یہ ایٹھ لیمس ہے اب جو اس میں یم اور نیم ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے کہ ایسے دوسروں کا خیال رکھنا ہے سوسائٹی میں جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں اپنے معاشرے کا کیسے خیال رکھنا ہے یہ تو پہلا اور دوسرا سولہ آگیا یوگا اس کے بعد جو آسنہ ہیں اس میں ہم پریکٹس کرتے ہیں اس میں ہم مووز کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پادم آسنہ کا تین ہزار سے زیادہ آسنہ ہیں دنیا میں اس وقت ایسی کوئی ایکسرسائز نہیں بنی جس میں اتنے زیادہ پوزیز ہو جو اس طرح آپ کی ہیڈ ٹو ٹو آپ کے ہر مسل پر کام کرے مطلب کمپلیٹ پاکیج ہو کمپلیٹ پاکیج اس کو آسنہ کہتے ہیں فورتھ ہے پرانیام پران کا مطلب ہے سانس انرجی اور یما کا مطلب ہے کہ جو ہم اس کو کھینجتے ہیں نا سٹرچ کرتے ہیں وہ جو ہم بھی انہیل ایکزیل بول دیتے ہیں اسے کہتے ہیں پرانیام اس میں بھی اتنی ویریشنز ہیں ہنڈر سے زیادہ پرانیام ہیں بریدنگ ایکسرسائزی جو ہم کرتے ہیں پھر اس کے بعد پرتیا ہارا دھارنا دھیان سمادی یہ بھی اسی طرح اس کا بھی بہت لمبا اگر میں اس پہ آپ کو بتانا شروع کروں تو بہت ٹائم ہوگا اس میں میں ایک چھوٹا سا بتا دوں جیسے میڈیٹیشن میڈیٹیشن کا بھی ہماری لائف بس کا بہت اثر ہوتا ہے جب تک ہمارا مائن ریلاکس نہیں ہوگا ہم کتنی ہی ایکسرسائز کر لیں کتنا ہی جم میں جا کے ٹرےڈ میل پہ بھاگ لیں پاکس میں جا کے چکر لگا لیں لیکن جو کام آپ کے برین میں کرنا ہے جو آپ کی اینرڈی بارڈی میں کرنا ہے وہی سے آپ کی اصلاح ہونی ہے وہی سے آپ کو صحت اور تنگرستی وہی سے سٹارٹ ہوگی سب سے امپورٹنٹ پارٹ مجھے بتائیں کیا سمجھتی ہے یوگا کہ سب سے امپورٹنٹ جوز یہ والا ہے اگر میں بتانا چاہوں گا میں پوچھوں کہ خلاصہ کر لیں آپ کہیں کہ یہ والا پارٹ سب سے اہم ہے کہ سارے پارٹ سے بہت اہم ہے اس کے یوگا پہ جو میں سمجھتی ہوں جو اس کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ بریدن ہے اچھا بریدن ہے بریدن بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں بریدنگ میں آپ اپنے مائنڈ کو انگیج کرتے ہیں دیکھیں آپ میں ہر شو میں ہر پروگرام میں تمام چینلز پر میرے شوز ہوتے ہیں ڈیلی بیسی پر یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوتے ہیں تو میں یہ ہی بتاتے ہوں کہ کھانے کے بغیر ایک ریسرچ کے مطابق تک زندہ رہا جا سکتے ہیں پانی پیے بغیر سیون ڈیز تک زندہ رہا جا سکتے ہیں لیکن سانس کے بغیر اوکسیجن نہ لیں تو چار سے پانچ منٹ بھی زندہ نہیں رہا جا سکتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہوئی آپ کے لئے وہ ہوا اور اوکسیجن دیکھیں اوکسیجن آپ نے اب میں اگر آپ سے پوچھوں یا یہاں میں سٹوڈیو میں سے پوچھوں کہ آپ بریدنگ کر رہے ہیں تو آپ نے کہنا جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے بریدنگ کر رہے ہیں لیکن یہ بریدنگ آپ نہیں کر رہے ہیں اللہ نے آپ کی سانس چلائی ہے اور وہ چل رہی ہے آپ نے آج تک کبھی کانشنس بریدنگ کی ہے نہیں کہ کبھی سوچ کے آپ نے کہ جو میں سانس لے رہے ہوں یہ میں ساری ہیلنگ پاورز جتنی میری مطلب محسوس کر رہی ہوں اپنی فیل کیا ہے کبھی اپنی سانس کو آپ روزانہ اگر صرف پانچ منٹ اپنی مصروف بھاگم بھاگ کی زندگی سے سٹریس فول لائف سے اگر ٹائم نکال کے پانچ منٹ اپنے آپ کو دیکھیں اور پانچ منٹ صرف بریدنگ کرنے شروع کریں آپ کی لائف چینج ہو جائے گی آپ کی سکن چینج ہو جائے گی آپ کے اورگنز چینج ہو جائیں گی اچھا مطلب اس کا افیکٹ سکن پہ بھی ہوتا ہے زیادہ افیکٹ ہے میں اس سے verbally نہیں کہہ رہی آپ کو کہ میں یہاں آئی ہوں میں شورز میں کیامرہ اس کو فیس فیس کیا اور یہ نہیں میں 20 years سے کلاس 20 years سے لوگوں کو ریجیونیشن ہم کی طرف آ رہے ہیں جن لوگوں کو ڈاکٹرز نے آپریشنز بتائے جو لوگ ویل چیلز پہ آئے تھے even cancer patients جن کو heart surgeries ڈاکٹرز نے بتائی تھی ان کو بھی الحمدللہ ان کا بھی reverse کیا ہے ان لوگوں کو بھی جو بھی یوگا سٹارٹ کرتا ہے 3-4 months میں تمام میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں بلکل آپ کو ایک ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اس کام کو پر فارم کریں اور پھر یہ کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اچھا میں سو میرے مجھے بتائیں کہ جیسے رمضان چل رہا ہے رمضان مبارک میں کس طرح سے ہم اس یوگا کو لے کے چلیں اور اکثر میں بیشتر میں دیکھتی ہوں پڑھتی بھی ہوں کہ ارلی مارننگ کہا جاتا ہے کہ آپ یوگا کریں اس حوالے سے بتائیں اچھلی یوگا کا ٹائم جو اس میں ہم کرتے ہیں تو ہم سوریہ نمسکار کہتے ہیں سورج جب نکلتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ہمارا ڈیجیسٹیف سسٹم سولر کے ساتھ چلتا ہے جیسے سورج ہمیں انرجی دیتا ہے ہمارا ڈیجیسٹیف سسٹم سٹرانگ ہوتا رہتا ہے سورج نیچے جاتا ہے تو ہمارا ڈیجیسٹیف سسٹم سلو ہو جاتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ اگر میں لیٹ نائٹ کھانا کھانا تو مجھے بڑا پرابلم ہوتا ہے آپ کو بلوٹنگ ہوگی آپ بڑا ایریٹیٹنگ ہوتا ہے لیکن اگر جب سورج چلا جائے اور آپ کھانا بند کر دیں لیکن یہ جو ماہ رمضان ہے بابرکت مہینہ یہ ایک مہینہ اللہ نے ایسا رکھا ہے اس میں آپ نے رات کو کھانا اور دن میں نہیں کھانا جب سورج آئے کھانا بند کر دینا ہے اور جب سورج چلا جائے تو آپ نے کھانا شروع کر دینا ہے اب آپ نے جیسے بات کی تھی کہ رمضان میں لوگ اتنے زیادہ ایریٹیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو بہت زیادہ دستوں گرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیکھتے ہیں اگریسی ہو جاتے ہیں وہ کس وجہ سے دیپریشن انگزائیٹی آپ کے برین میں پروپر اوکسیجن نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ جب ہم فوڈ لیتے ہیں کھانا ہمارا جب ڈائجسٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے بلڈ سٹریم میں جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اینرڈی ملتی ہے اینرڈی کے دو سورس ہیں ایک آپ کا کھانا اور دوسرا آپ کی بریدنگ کھانا نہیں کھا رہے ہم لوگ شیلو بریدنگ کرتے ہیں میں آپ سب لوگ جہاں پہ جو کر رہے ہیں ابھی آپ میرے ساتھ بیلی بریدنگ کریں پیٹ تک لمبی گہری سانس لے تو آپ کو اپنے پیٹ پہ احساس ہوگا بیلی بریدنگ کریں یہاں تک آئے گی اور اب جب اس کو بہت لمبا سانس باہر نکالیں کہ تب بھی آپ کو اپنے پیٹ تک احساس ہوگا کہ میں بریدنگ کریں سمپل ہاتھ چھوڑ کے جی اگر آپ اس طرح چلتے پھٹتے بیٹھتے بھی ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں اس پہ بھی آپ کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے لیکن میں یہ کہوں گے اگر آپ واک کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں اس کے بعد اپنے ایک ریجیم بنا لیں دس منٹ میں نے پراپر بریدنگ کرنی ہے اور دو سے چار یوگا کے جو آسنا جس میں آپ کی باڈی کی ٹویسٹ ہو کوئی بھی ایسی ایکسرسائز جم میں نہیں ہے کوئی بھی ایکسرائز ایسی نہیں ہے وہ آپ کی باڈی کا ٹویسٹ کریں جیسے ہم کپڑے کو نیچے اڑتے ہیں اس طرح سے اپنے اپنے اس ایریا کو ایسے ٹویسٹ کرنا ہوتا ہے جب ہم اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے بیلی سے نہیں ہے ہم اپنے یوگا کے جو ہمارا آئو وید ہے اس میں اپنی باڈی کے دو پارٹ ایک ہمارا بیلی بٹن سے اوپر والا پارٹ ایک ہمارے بیلی بٹن سے نیچے والا پارٹ جو ہمارے پاؤں کی اگلیوں پر انڈ ہو رہا ہے یہ سینٹر ہے یہاں سے ایک ہمارا برین یہ ہے دوسرا ہمارا برین یہ ہے یہ گٹ ہیلتھ بہت ضروری ہے اس کے ہیلتھ کے ساتھ گٹ ہیلتھ ایک تو جب آپ بریدنگ کریں گے تو یہ ہیلتھ ہے دوسرا جب آپ آسناس کریں گے یہاں آپ کے پینکریاز ہیں یہاں آپ کے پینکریاز ہیں یہاں آپ کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں اس کی ہیلتھ بہت ضروری ہے اگر یہاں اس ہیلتھ کو آپ نے ٹھیک کر لیا تو سمجھے سب بیماریوں سے بچ گیا صحیح زبردست اچھا جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ یوگا سے ویٹ بھی کم ہوتا ہے میں نے مہرمزان کا آپ کو بتانا تھا کہ کیوں غصہ آتا ہے تو میں اس میں یہ بتاؤں گی کہ آپ جب روزے کی حالت میں پانس سے دس منٹ جو میں بریدنگ بتا رہی ہوں اور اگر آپ کسی کام میں بیزی ہیں آپ کچھ بھی کریں جیسے آپ کا کام ہے آپ اس میں ایک تو یہ بریدنگ کر سکتی ہیں لمبی گہری سانس لیں فور کاؤنٹ کرتے ہوئے انہیل کریں اور فور کاؤنٹ کرتے ہوئے ایکزیل کریں جب آپ فور تک اس کو لے کے جائیں گی آپ کو ایسے بیلی بٹن پیچھے کی طرف آتا ہوا محسوس ہوتا ہے ہاں بلکل کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے یہ آپ کو اتنا ریلیکس کر دے گا ریلیکس کر دے گا یہ آپ آرام سے روزے میں دس منٹ نکال لیں اور ایک فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ دیپ بریتھ کریں جیسی آپ دیپ بریتھنگ کریں شروع کریں گے ایک ہفتہ گزرے گا تو آپ کو خود اپنی باتوں پر حسی آئے گی میں کن باتوں پر غصہ کیا کرتا تھا کن باتوں پر سٹریس فل لائف تھی اوکسیجن آپ کے برین میں پورا دن میں ہمارا کوئی ایسا پوسٹر نہیں ہوتا نماز کے علاوہ سجدے کے علاوہ لیکن آپ کو پتا ہے ہم سب سجدے کتنی تیزی میں کرتے ہیں اگر ہم دو منٹ سجدے میں رہیں لمبے سجدے کریں تب بھی ہمارے برین میں ہمارا گلوکوز لیول اور اوکسیجن لیول پورا ہو جاتا ہے جتنا ہماری پوری باڈی کو اوکسیجن چاہیے اس کا ٹرینٹی پرسنٹ ہمارے برین کو کام کرنے کے لئے چاہیے ہوتا ہے پوری باڈی کو اور جتنا گلوکوز ہماری پوری باڈی کو چاہیے اس کا ٹرینٹی پرسنٹ ہمارے برین کو چاہیے ہوتا ہے اب نہ ہی وہ گلوکوز مل رہا ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارے اوکسیجن مل رہا ہوتا ہے اس لئے ہمیں غصہ آتا ہے اس لئے انسومنیا ہوتا ہے اس لئے سٹریس فول لائف بڑھتی جا رہی ہے دوسرا ہمارے ڈائیٹری حیبٹس جس طرح سے ہیں جس طرح سے ہم لوگوں نے سرینٹری لائف سٹائل کر لیا تو یہ بریدنگ یہ جو میں آپ کو کیے بتا رہی ہوں یوگا کی کہ ایک تو یہ بریدنگ کرنی ہے اور دوسرا ہر نماز کے بعد آپ بیپ بریدنگ اس طرح سے کریں کہ 3 کاؤنٹ کرتے ہوئے انہیل کریں 12 کاؤنٹ کرتے ہوئے اپنا سانس روک لیں صرف 12 کاؤنٹ کریں اور پھر 6 کاؤنٹ کرتے ہوئے ماؤت سے اگزیل کر دیں جیسے ہی آپ اپنے سانس کو روکتے ہیں جب آپ کی باڈی میں ایسا میکنیزم ہے جتنا پوری باڈی کا بلڈ میں اکسیجن ہے وہ سارا برین کی طرف پہنگ دیتے ایسے فیل ہو ہے جیسے بلڈ روٹیٹ کر رہا ہے کچھ روٹیشن سی مرسوس ہے آپ کو وہ اینرڈی جو آپ کی اینرڈی کی چینل سکھل جائیں گے جیسے آپ کی اینرڈی کی چینل ہے ہماری یوگا یہ ہر نماز کے بعد کر لے سب سے اچھی عادت ہے یہ آپ ہر نماز کے بعد آپ ہر نماز پہ بیٹھے ہیں صرف تین منٹ بریدنگ کر لے ایک وہ جو میں نے آپ کو بتائی لمبی گہری سانس لے دس منٹ کے لیے پہلے تو آپ نے تین منٹ وہی کرنا ہے مو سے ناک سے سانس لیں پھر اس کے بعد آپ نے روکنا ہے تھری کاؤنٹ کرتے ہوئے انہیل کرنا ہے جتنا آپ روک سکتے ہیں پھر اس کے بعد ماؤں سے ایکزیل اور پھر تیسری بریدنگ جو ہے اس کا نام ہے آپ ناموں پہ نہ جائیں یوگا کے بینفٹس لیں اس کے بینفٹس لیں اپنے آرگنز کو چینج کریں اپنے سکن کو چینج کریں اپنے فیس کو چینج کریں تیسری بریدنگ جو ہے وہ آپ نے رائٹ سائیڈ کو بند کر دینا لیفٹ سائیڈ سے سانس لینا اب لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے نکال دینا اب اگر میں آپ کو اس کی سائنس بھی بتاؤں تو پورا ایک گھنٹہ چاہیے میں آپ کو کٹ کری ہوں یہ رائٹ کو پہلے بند کر آپ نے لیفٹ سے نکالا بھی بند کرنا آپ کو بند کرنا ، وہ بند کرنا ہے ، یہ ہے ہماری گرم سائیڈ اچھا ڈی دوسر article جو ہمارے گرم ڈی میکن size ہماری رائٹ سائیڈ فرم جو ہماری گرم ہے اسے کہہتا ہیں سوریہ سور جو سر جوس یہاں سے لے رہے ہیں جو clip van chand کو پریزنٹ کرتی یہاں سے جو سانس لے رہے ہیں اسے کہہتا ہوں چندر سور ایک سائیڈ گھم ہے ایک سائیڈ ڈھنڈی ہمیشہ جب بھی آپ نے یہ کرنا ہے انیلوم بلوم رائٹ سائٹ کو بند کرنا ہے لیفٹ سائٹ سے سانس لینا اور لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے نکال دینا پھر رائٹ سے لیں لیفٹ سے نکال دیں یہ آپ کی لائف میں ایسا چینج لے کے آئے گا یہ جب آپ کریں گے انیلوم بلوم تو یہ آپ کی باڈی کو بیلنس کرتا ہے گرم اور ٹھنڈے کو بیلنس کر لیتا ہے اگر ایک سائٹ زادت پرومینٹ ہوگی تو وہ بھی پرولم کرے گی اور جن لوگوں کو ہائے بلڈ پریشر چھوڑی سی ٹپ دے رہی ہوں آج کل جس کو دیکھیں ہائے بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہے ہیں اور دوسرا مور دن 50% لوگ اففیکٹڈ ہیں میرے پاس تو جتنے لوگ آتے ہیں وہ بلڈ پریشر کو بیماری کنسیدر ہی نہیں کرے وہ کہتے ہیں ہاں ماندللہ ہے سہت مند ہے اور ڈائیپٹیز اور بلڈ پریشر تو آج کل سب کو ہی ہے بلکل اسی ہے تو اس کے لئے بلڈ پریشر جب آپ کا بہت تیزی سے بڑھڑا ہو آپ کو ایسے لگے غصہ آرہا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بی پی پیشنٹ زرہ غور سے سننے ان کو بیٹھے 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 بلڈ پریشر کم کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ سائٹ گرم ہے اس کو بند کرنا ہے تھنڈی سائٹ سے سانس لینا اور تھنڈی سائٹ کو بند کر کے لیٹھ سے نکال دینا اب پھر دوبارہ اس کو بند کرنا ہے یہاں سے سانس لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں ہیٹ بڑھ رہی ہے جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے ہم واتا پیتا اور کفا تین چیزوں سے علاج کرتے ہیں یوگا میں اور اس میں آپ نے جب یہ ایک سائٹ بلڈ میں جب آپ کے پیت بڑھ رہا ہے گرمی بڑھ رہی ہے اس لئے بلڈ پریشر ہائے ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ہمیشہ رائٹ سائٹ کو بند کرنا ہے لیٹھ سائٹ سے سانس لی لیٹھ کو بند کر کے رائٹ سے نکال دی یہ تین منٹ کریں گے پہلے اپنا بلڈ پریشر چیک کریں اس کے بعد اپنا بلڈ پریشر چیک کریں مطلب کہ جتنی بیماریاں ہیں اور سب کا آگے علاج دیکھا جائے تو یوگا میں ہر بیماری کا کہینہ کنی لازی مدعا کے لئے اس کو پبلک سروس میسج بنائیں اس کو سکولز میں یونیورسٹیز میں کمپلسری کر دیں اسے کسی مذہب سے ریٹ نہ کریں لیکن اس کو اسیمبلیز میں پندرہ منٹ بیلی بریدھنگ کروائیں اور یہ مومنٹ کروائیں یہ جو ہمارے ہاسپٹرز بھرے ہوئے ہیں یہ جو ہمارے پیشنٹس زیادہ ہیں ڈاکٹرز کم ہیں پیشنٹس زیادہ ہیں بچوں میں اگر یہ دینا شروع کریں تو ان کی ایک لائف سٹارٹ ہو رہی ہے بہت پوری دنیا میں ہر کنٹری میں بیلی بریدھنگ سکھائی جاتی ہے لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے ہمیں کوئی بھی آج میں جب جہاں جاتی ہو لوگوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ ایٹی پرسنٹ لوگوں کو نہیں پتا کہ یوگا کیا ہے اس سے کیسے ہم بینیفرٹ لے سکتے ہیں تو میں تو آپ کے توسط سے اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں گی کہ پلیز اس کو سکولز کا حصہ بنائیں یونیورسٹیز کا کالوجز کا یہ جو اتنا غصہ اتنی اگریشن بڑھ رہی ہے سٹریس فل لائف بڑھتی جاتا ہے یوت میں اتنا غصہ آ رہا ہے اتنا سٹریس آ رہا ہے انٹی ڈپریسنٹ ہم لوگوں نے ایسے لینا شروع کر دیا جیسے ہماری ڈائیٹ کا حصہ آپ دیکھیں تیسرے چوتھے بندے کو پوچھیں وہ کہے میں انٹی ڈپریسنٹ لیتا ہوں میں ہائی بلیک پریشر کی میڈیسن لیتا ہوں آپ کی سکن کا جو سیل ہے یہ صرف 14-15 ڈیس تک کا سیل ہے آپ ابھی آج سے ہی یوگا کرنا شروع کریں تین مہینے کے بعد اپنی سکن کو بلکل بدل دیں گے یوگا کرنا سٹارٹ کرنا ہے اور آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے بتانا ہے پندہ دن کے بعد محمیرہ نے بتایا کہ یہ گرنٹیڈ بات ہے کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر چینجز آنا شروع ہیں آپ بلکل یونگ ہو جائیں گے ایک آپ کرونالوجیکل ایج ہوتی ہے آپ کی ایک بائیلوجیکل ایج ہوتی ہے وہ ہی ہے جس دن ڈیڈ پہ آپ پیدا ہوئے ہیں اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں لیکن بائیلوجیکل ایج کو آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ 60 کے ہیں آپ 30 کے نظر آ سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں نے بچپن سے یوگا نہیں کی میں آپ کو بتا رہی ہوں 14-15 دن ہمارے سیل کی ایک ایج ہے آپ اپنے سیل جی اسی طرح ہمارے اورگنز کی بھی کسی کی 20 ڈیڈ ہے کسی کی 50 ڈیڈ ہے اس سے زیادہ کسی کی بھیلی ہم اپنے تمام سیل کو ٹریلین سیل روز بن رہے ہیں ٹریلین سیل ٹوٹ رہے ہیں تو آپ جو نئے سیل بن رہے ہیں اس کو پوری انرجی کے ساتھ پوری ہیلنگ پاورز کے ساتھ بریدنگ کریں اور دو چار آسنہ ڈائیپٹیز کے لیے بھی دو چار آسنہ بیک پین کا میں آپ کو بتا دوں اتنا دنیا میں اس کا سوائی ہوگا مستلز اور بیک پین تو اکثر ہوتی ہے بیک پین تو میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اس کو فیس نہ کیا ہو یا آگے جا کے فیس نہیں کرنا میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارا پوسٹر ایسا ہے ہمارے پاس لے دے گئے ایک ٹریڈ میل رہ گیا جی جم گئے اور ٹریڈ میل کیا ٹریڈ میل کے اتنے سائیڈ فیکٹ ہیں وہ آپ کا کارٹلیج ختم کرتا ہے آپ کی نیز سے آپ کے بیک بون یہ جو آپ کے ٹرٹی وٹری بریز ہوتا ہے نا اس کے اندر کشن ہوتا ہے ایک ہمارا جسے ڈسک کہتے ہیں یہ اس کو گھساتا ہے اس کو ختم کرتا ہے جو ٹریڈ میل کریں گے خدا کے لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں ٹریڈ میل کو چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے کہ پندرہ منٹ ووک کریں لیکن یہ جو آپ تین تین گھنٹے جا کے پارکس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا ویٹ کم ہو رہا ہے ہم بڑے ہیلدی ہو رہے ہیں آپ کی نیز ختم ہو رہی ہے آپ کی بیگون ختم ہو رہی ہے آپ کی پوسٹر ختم ہو رہی ہے آپ اس کو خدا کے لیے چھوڑیں پندرہ منٹ سے لے کے بیس منٹ تک شو beginnen اس کے علاوہ دا دھلے آپ کی نام دیں اس پر کوئی اور نام دیں اگر آپ کی ہم Lucas پسند نہیں لگم صرف اس کو فٹنس کا نام دیں یہ پی exhortی ہے بیک پی عنہ جو دنیا میں کل اس کی عالتے میں نمائے کیوارا ہی اللہgoing مرکٹ آسنا ہے چار پانچ سے تو بند آسنا ہے جس سے میں نے ہزار ہاں پیشنٹس کو الحمدللہ کیور کروایا مکمل کیور کروایا بالکل آپ تو وہ کھڑے ہوگئے پوری تین تین گھنٹے ہمارے ساتھ یوگا کرتے ہیں زبردست ان کو یاد بھی نہیں ہے میرے خیال ہے کہ کلاسیزیں نہیں پڑھیں گے آپ سے آپ میرے پیج پہ جا کے دیکھیں وہاں پہ لوگوں نے اپنے کمنٹس دی ہیں میں کروز یوگا کے نام سے میرا پیج ہے کے یو آر وی ایس کروز یوگا ہزار ہاں کمنٹس آپ کو ملیں گے اور ہزار ہاں دعائیں جو لوگ مجھے دے رہے ہیں میں اتنی خوش ہوں کہ آپ بہت بڑا کام کریں گے الحمدللہ ویٹ کو تو آپ چھوڑ دینا ہے تو بہت چھوڑی سی بات ہے ویٹ کم کرنا اپنی ہیلتھ کی طرف آئیں گے بیماریوں سے باہر نکلیں بیگ پین آرتھرائٹرز پینسرز ہم کینسر تک کا یوگا میں علاج کر رہے ہیں الحمدللہ بہت بہت مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے یہ ساری باتیں کر کے اور ٹائم چکے میں پس کافی کم ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ سیگمنٹ لمبا ہونا چاہیے تھا میں کسی لئے کہتی ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس کو حصہ بنائیں پبلک سرویس میسجز دے لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے وہ بیماریوں سے باہر آکے میڈیسن سے اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں میڈیسن کو بتائیں سائیڈ افیکٹ بڑے ہوتے ہیں ایک نماری کا علاج ایک نماری جو آپ کا پوسٹر ہے نا ایسے کر کے آپ بیٹھتے ہیں اس کو آپ ہمیشہ سیدھا بیٹھا کریں اور اس میں ہم چار سے پانچ مدراز لگاتے ہیں جس سے آپ کا پوسٹر بلکل سٹریٹ ہو جاتا ہے تو آپ ضرور زندگی میں دیکھیں اکثر وہ پجابی میں کہتے ہیں کہ بڑتی عمر کے ساتھ وہ کب سا نکل آتا ہے پرمنٹ کب نکل آتا ہے آپ اس سے اپنا پوسٹر کبھی بھی صرف دو یہ نہیں کہ آپ نے ساری زندگی نہیں کیا آپ نے ایک مہینہ کرنا تو آپ کا پوسٹر بھی ٹھیک ہو جانا ہے فیس سے گلو بھی آنا ہے بال بھی دوبارہ سے مطلب پریشان ہونے کہ ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پہلے سے نہیں پتا تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں ساری مسائی کا حال کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ دیر ہو گئی آج سے سٹارٹ کر دیں زندگی کو دوبارہ سے انجوائی کریں بہت خوب اچھا مجھے بتائیں یہ ایج کا آپ نے ذکر کیا کہ کس عمر کے لوگ یوگا کر سکتے ہیں اس کی بھی کوئی ایج لیمٹ ہے جی آٹھ سے لے کے اسی سال تک کے بچے یوگا کر سکتے ہیں اسی سال کے بھی بچے بن جائیں گے وہ یوگا بلکل اس میں بچے ہی کہتے ہیں ہمیشہ تو آٹھ سال سے بچوں کو یوگا کروانا شروع کریں جن بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھائی میں وہ زیادہ تیز نہیں ہیں چرچڑا پڑھنا یا کھانا نہیں کھاتے آپ صرف پندرہ دن ان کو یوگا کروائیں اور پھر آپ مجھے اور اگر آپ کو میری کوئی بات میں بعد میں اتفاق نہ کریں آپ کو غلط لگے مرکل آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائے آرثرائٹس کی پیشنٹس جوان بچیاں جو میرے پاس آتی تھی جو ویل چیئر پہ ہوتی تھی وہ میرے ساتھ جا کے مولٹن پارک میں فل رننگ کر رہی تھی ہم کوشش بھی کریں گے کہ اس طرح سے اپنے سیشن دیکھیں جس میں آپ تھوڑے پوز کر کے بھی دکھائیں ہمارے پاس پلین جگہ ہو اچھا آخر میں مجھے بتائیے گا کہ یوگا کی کوئی آئیڈیل جگہ بھی ہوتی ہے کوئی سکون یا کوئی خاموشی والی جگہ یہ ضرور بتائیے گا کہ اس حوالے سے اکثر مت ہے کہ سمجھ نہیں آتا بینفٹ یہ ہے کہ آپ کسی پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہیں بس آپ نے اپنی کھڑکی کھولی یا لان میں گئے یا ٹیرس پر گئے اور یوگا شروع کر دی تھوڑی سی اکسیجن باہر سے آنی چاہیے اس کے علاوہ آپ کسی پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہیں کوئی مشین کوئی چیز آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف ایک یا دو مہینے آپ یوگا کریں کسی منٹور کے ساتھ اور اس کے بعد پوری زندگی کے لئے خود کفیل ہو جائیں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں ہم موو نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے میں ہم کو ویٹ کم کرنے کا مدرا بتا کے جا رہی ہوں یہ ویٹ کم کرنے کا جو ہمارے پورے ہاتھ ہیں اس میں ہماری پوری باڈی کے پریشور پوائنٹس ہیں اگر آپ اپنے باڈی کو موو نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں کو موو کریں افیکٹ وہ ہی آئے گا اور جب ہاتھوں کا علم ہوتا ہے ہمارے یوگا میں اسے کہتے ہیں ہست مدرہ گیان یہ ہاتھوں سے باڈی لنک کرتی ہے ہست مدرہ گیان اب مشکل ناموں پر نہ جائے گا آپ اس کا بس صرف وہ اب یہ جب میں مدرہ آپ کو بتا رہی ہوں اسے سوریا مدرہ کہتے ہیں آپ صرف یہ اپنے انگوٹھے کو اپنے رنگ فنگر کے ساتھ لگا کے ہاتھیلی کے ساتھ اچھا یوں آپ کی ہاتھیلی کے ساتھ نہیں لگی فنگر آپ کی ہاتھیلی کے ساتھ لگانی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے جب کھانا نہ کھایا ہو کھانا کھانے کے بعد نہیں کر سکتے ویسے آپ اس کو آرام سے بیٹھ جائیں جب بھی آپ کو پاس ٹائم ہے اگر ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے مدرہ لگائیں یہ جن لوگوں کا بلڈ پشر ہائی ہے وہ نہیں کر سکتے بار بار بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ نہیں کر سکتے ان کا بلڈ پشر ہائی ہے کیونکہ بلڈ پشر اس سے ہائی ہوگا باڈی میں ہیٹ بڑھتی ہے ہمارے ہاتھوں میں یہ سورج ہے اس کا کوئی ٹائم سپیل نہیں ہے صرف کھانے کے فورم میں نہیں کر سکتے کھانے کے بعد نہیں کر سکتے آپ سارا دن کر سکتے ہیں یہ آپ کا ویٹ کم کریں دس سے پندرہ منٹ پانچ منٹ دس منٹ سے سٹارٹ کریں یہ جو اکثر ہم لوگ نکال کے گوگل سے یوٹیوب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دس دنوں میں ایک ایسے وزن کم کریں تو اس کی ٹپ میں ساپک جاتے ہیں وہ جو آپ کو بہت ہی مطلب فری آف کاؤس آپ کو ٹپ مل رہی ہے یہ ہاتھوں کا علم ہے یہ آپ کے ہاتھ جو ہیں آپ کی پوری باڈی کو پریزنٹ کرتے ہیں اس میں ہزار ہاں مدراز ہیں جو میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گی کمر درد کا مدرہ ہے اس میں ہم آپ کو ضرور دعوت دیں گے اور میرے آرڈینس کو بڑا ہی اس حوالے سے ہوتا ہے کہ اپنی فٹنس کا خیال کیسے رکھا جائے اور پھر ہم کسی نئے ٹاپک پہ اور ڈیٹیل میں اس پہ بات بھی کریں کوشش کریں کہ ہمیں کوئی پلین جدہ ملے اور آپ کچھ کر کے بھی بتائیں ہمیں اور یہ جو وزن کم کرنے کا راز ہے یہ تو بہی بڑی آسان سی چیز ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں آپ کوئی کام کرتے ہیں آپ اس کو اڈاپ کر سکتے ہیں Thank you so much Humeira آپ کی حکیمتی وقت کا time بہت ہی short تھا اور میرا دل چاہایا تھا کہ مزید آپ سے information لوں میرے platform سے Thank you so much مجھے بہت اچھا لگا تاہرہ آپ سے Thank you so much Thank you so much ناظرین ایسے کہ بہت سی مسائل کا حل تو Humeira نے آپ کو ابھی بتا دیا فردہ بھی ہم بلائیں گے اپنے شو میں اور کوشش کریں گے اور بھی مسائل کا حل سے جانے تو exercise آپ کے لئے کتنا ضروری ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ سانس کس طرح سے آپ لے سکتے ہیں کیسے یہ آپ آپ کی باڈی سے لنک کرتے ہیں آپ کے ہاتھ آپ کی باڈی سے لنک کرتے ہیں تو آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کو محسوس ہوا پہلے اور یہ یوگا کرنے کے بعد کیا فرق محسوس ہوا اور روزے کیسے کوئی تعلق نہیں گیا روزے میں بھی آپ کر سکتے ہیں کھانے کے بعد جو جو چیزیں نہیں کرنی وہ بھی ڈیٹیل میں انہوں نے آپ کو بتائیں تو مجھے امید ہے کہ یہ سیشن آپ کا بہت اچھا رہا ہوگا اس سیگمنٹ میں آپ نے میری طرح بہت انجوائی کیا ہوگا آپ نے ہمیں کومنٹ کرنا ہے میرا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز کومنٹ کیجئے اپنی رائے دیجئے مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد دکھے گا کل کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ کچھ اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خبر میں حاضر ہوں گی اللہ نے کے بعد